نگر نگم کے پروتن دل دوارہ مہانگر میں لگائے گئے عوید ہولڈنگوں کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اسے کے ساتھ پروتن دل نالوں کی صفائی میں بھی سیوک کر رہا ہے ساتھی ساتھ پولیتن مکت مہانگر کو بنانے کے لیے پروتن دل لگاتار ٹھیلوں اور کھومچے والوں کے پاس پہنچ کر ان کی پولیتن کو ضبط کرنے کے ساتھ انہیں پولیتن کا پریوک دوبارہ نہیں کیا جانے کی چتاؤنی بھی دے رہا ہے اس کے سمد میں پروتن دل کے پروتن دل کرنل سی پی سنگھ نے بتایا کہ مہانگر میں پولیتن مکت کرنے کے لیے ابھیان چلایا جا رہا تھا لیکن لاغ ڈاؤن کے دوران ابھی ابھیان کو روک دیا گیا ہے لیکن سبزی اور پھل بیچنے والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ پولیتن کا پریوک قطعی نہ کریں جس سے مہانگر کو پولیتن مکت کیا جا سکے اس سمد میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کرنل سی پی سنگھ نے کہا ایک مل د Bridget بلو نیا میں پھلے گے آس سے نہیں پیچنے پھنگ پھنگ میں آس سے ہم لوگ نہیں دیں گے یہ سکھائے تھے اس میں مل آتہ ہم لوگ بیج رہے ہیں اب اس کے بعد سمجھے دلک ہی اٹھا جائے گا دلکہ بیجا جائے اس نے آپ کو کی چلان ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کا چلان ہی سام صاحب ہم لوگ کا چلان نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھا ہے کہ وہ سمجھا ہے کہ میں یہ کر رہا ہے گراہک بھی تو آتے ہیں تو پالتین مانگتے ہیں آپ لوگوں سے تو کئی سے آپ سمان لے سنگیے دھولا ان سے ہم بولیں کہ سر جولا لے کے چلے گا ہے ہاں ہم ہماری یہ سکر کہ ہم لوگوں کو بھی تمہیں چھوڑے ہیں ٹھیک ابھی گورپور میں بہت بڑھا شاشن اور پرشاشن درہ بہت اچھا کام چلے ہیں اور ساری گورنمنٹ جو مشینری ہے ایک نیک کام میں لگی جو بہت بڑی مہماری آئی ہے اپنے شہر کے اندر اس کو ہم لوگ ٹیکل کر رہے ہیں اس میں سب ہر آدمی گورنمنٹ کا جتنی مشینری ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اور ہم لوگ نیمت اس پر پیاس کریں کہ کب نہ ابھی تک کچھ بھوان کے لیے سے شہر میں کچھ ہوا نہیں یا نہ آگے چل کے ایسا ہو اس اس اندر میں ہم لوگ ابھی ہماری سواس کی ٹیم ہے جو نگست سواس صدقاری ہیں ڈاکٹر سویز اب ان کی جو ٹیم ہے پلس ہماری جو ٹیم ہے پریورتندل والی ہم لوگ سب ابھی نالا بیان میں جا جانے ہیں اس کو جو ہورڈنگ نالا بیان کا جو کارکرم چل رہا ہے اور ساتھ میں اس شام کو ہم لوگ ایک ساکرنا بیان چلا رہے ہیں ہورڈنگ کا بڑی بڑی اویاد ہورڈنگ پورے شہر میں لگی ہوئی ہیں جو کہ وہ تھریٹ پوست کرتی ہیں جہاں پہ گھر آتے ہیں ان میں ہوا نہیں آ رہی ہے گھر کے سامنے ہورڈنگز لگا لی ہیں اس کے بغل میں جہاں پورے شہر میں ہورڈنگز تھی ہیں تو یہ مکونتری کا جی کا بہت پہلے نردیشتہ کی ہورڈنگز ہٹائی جائیں تو ابھی ہمیں تھوڑے سے سمیہ ملا ہے جو روڈ کھالی ہے کوئی یاتا یاد وادیت نہ ہو اور جس سے آرام سے اپنی ہورڈنگ ہٹا لیں ایک تو یہ ہم لوگ کا بیان چل رہا ہے ساتھ میں ہماری ٹیم پورا سہیوگ کر رہی ہے تیسرا جو ابھی جو ایک سمسیہ آ رہی ہے جہاں پہ کچھ شکایتیں ہمارے بس آئیں ہیں کہ جب سے وہ یہ اپنا لوگڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ ٹھیلے والے فل والے اور سبجی والے اور کچھ دکندار جن کو لوگڈاؤن میں پرمیشن ملی ہے وہ سب دھللے سے پولیتین بیچ رہے ہیں تو میرا ایک بلکل سخت چیتونی کے ساتھ میں شہر میں جو بھی یہ ٹھیلے والے ہیں سبجی والے فل والے اور جو دکندار جو کھول کے ہیں پھرپا گھر کے پرتیبندیت پولیتین اس کو آپ اس کا وکرے نہ کریں تو ریزن کیا ہے کہ اس پولیتین کے اندرہ اٹھارہ گھنٹے تک وائرس رہنے کی وہ چمتہ رہتی ہے تو جو سہرواسی جو سمان لے کے جا رہا ہے گلتی سے کہیں کسی پولیتین میں جو پرتیبندیت پولیتین میں اس میں کچھ ایسی ہم نے پولیتین دیکھی ہیں جو کہ چائنا میڈ ہیں تو ابھی ہم نے ابھیان روکا تھا کیونکہ ہمارا کام اس سمیں وہ وصولی نہ کرنا اور کسی بھی سہرواسیوں کو تنگ نہیں کرنا تو اس وجہ سے ہم نے اپنا ابھیان روکا ہوا تھا ابھی ہم نے ابھیان دیکھ رہا ہے جس کو دھلڑے سے وہ چھوٹ نہیں دی جائے گی تو میری سخت ہدایت ہے پورے شہر میں جتنے بھی یہ ٹھیلے والے ہیں اور یہ جو سبجی والے اور فل والے ہیں کرپا گر کے پبلک کو گمراہ نہ کریں اور پبلک کو بھی یہ پولیتین میں سمان نہ دیں اگر اگر اب اس طرح ہمیں کل سے اس پر میں ابھیان چلاؤں گا تو میں بہت سختی سے وصولی تو نہیں کروں گا بڑک یہ بھی ویسی بہت شہر میں پرابلم ہے بڑک یہ کہ ان کو ہم بیچنے نہیں رہی یہ میرا سخت مطلب ہدایت ہے پورے شہر میں جتنے بھی ٹھیلے والے ہیں اور سبجی والے ہیں تو کرپا گر کے آپ لوگ سودھر جائیے آپ اس پر پرتیمندیت پولیتین میں آپ بلکل کوئی سامان مت دیجئے اور سہرواسیوں سے اندرود ہے کہ آپ لوگ اس میں مت دیجئے کیونکہ گلتی سے ایک پولیتین میں جو چائنا میڈ ہے اس میں کہیں سے کچھ ہو کے آگیا آگیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے پھر بہت گلت ہو جائے گا تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی زی بھول مطلب بہت بہت بڑا ماماری کا روپ پہلیں تو یہی میرا اندرود ہے سہرواسیوں سے اور پراتنہ ہے پولیتین سے نالیا بھی چوکنے سے ماماری پولیتین تو بہت پہلے سے اس کا بھیان چلا تھا ابھی جہاں پہ نالیا ہم لوگ صاف کروا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں میکسم جو گندگی کے ساتھ میں جو امبار ہے وہ پولیتین کا نکلتا ہے تو پولیتین کا بھیان تو ہم لوگ چلا رہے تھے دو مہنے سے اس میں ہمیں بڑی سفلتہ ملی تھی بچ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے اپنا یہ بھیان روک دیا کیونکہ ہماری ہمارے دوسرے اور ویسے کام تھے جو ہمیں اور کرنے تھے تو ہماری ٹیم اس میں بھی رکھی پڑی ہے بان میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ بلکل ٹھیک طرح سے چیٹ جائیں اور دوبارہ ہے مطلب یہ بکری ہے اگر پکڑے جائیں گے تو پھر ہم سکتا روئی کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا